گبرال کا علام زل سواد کے لوگوں کے لیے ایک بہترین موقع حکومت خیبر پختنخواہ بزریے پختنخواہ انرجی ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن خیبر پختنخواہ ہائیڈرو پاور ان رینیوبل انرجی ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت گبرال کا علام پن بجلی پروجیکت تیار کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے دریا کے کنارے چلنے والا یہ منصوبہ سواد کے کنائی اور اشوران کا علام دیہات کی درمیان درہ سواد کے معاون دریا گبرال پر واقع ہوگا اس منصوبے کی تنصیبی صلاحیت اٹسی میگا وارٹ ہوگی اگرچہ پروجیکٹ سے متاثرہ افراد کو اضافی ایلانس میت ری سیٹلمنٹ ایکشن پلان کے مطابق ان کے نقصانات کی تلافی کی گئی ہے تاہم ماضی کے پن بجلی منصوبوں کے تجربے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نقد صرف معاوضہ ایلانس اور منتقلی کی معاوینت کافی نہیں بلکہ ان کے میاری زندگی کو اور بہتر بنانے کیلئے کافی مالی امداد اور معاوینت کی ضرورت ہے اس صورتحال پر قابو پانے کیلئے علاقے میں کچھ اضافی سرمایہ کاری کی ضرورت ہے اس تناظر میں پراجیکٹ سے متاثرہ افراد اور آس پاس کی کمیونٹی کیلئے پراجیکٹ کے فوائد بنانے کیلئے ایک سماجی ترقیاتی منصوبہ اور معاشی بحالی اور بہدری کا منصوبہ تیار کیا گیا ہے ان دونوں منصوبوں کی اہم خصوصیات کچھ اس طرح ہیں سماجی ترقیاتی منصوبہ سماجی ترقیاتی منصوبہ ایک جامعہ منصوبہ ہے جو اس منصوبے سے متاثرہ افراد اور کمیونٹی کی عام آبادی کے میاری زندگی کو بہتر بنانے پر مرکوز ہے اور اس کیلئے کمیونٹی ممبران نے نشاندی ہی کر کے کچھ اہم شعبوں میں مستقبل کے فیصلوں کیلئے سمت فراہم کی ہے یہ منصوبہ شہریوں، تنظیموں اور حکومت کے اشتراک سے بنایا گیا ہے جو اس سے متاثرہ لوگوں کی سماجی اور معاشی ضروریات کے درمیان توازن پیدا کرتا ہے پراجیکٹ کے اقدامات سے مقامی کمیونٹیز کیلئے بہت سے بلواسطہ معاشی پواہد اور مواقع پیدا ہونے کا امکان ہے ضروریات کو پورا کرنے کیلئے اس منصوبے کو طویل مدتی سماجی ترقیاتی پروگراموں میں سرمایہ کاری کرنے چاہیے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ علاقے میں سماجی اور معاشی ترقی لانے کیلئے کمیونٹیز میں فوائد وسیع پیمانے پر تقسیم کیے جائیں پراجیکٹ سے متاثرہ ہونے والے علاقوں میں بنیادی سماجی ترقیاتی پروگراموں کی کمی ہے ترقیاتی منصوبہ کمیونٹیز کی سہولیات کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوگا سماجی ترقیاتی منصوبہ اس بات کو یقینی بنانے کیلئے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ اس منصوبے سے متاثرہ آبادی گبرال کالام پن بیجلی پراجیکٹ کی متوقع فوائد سے مستفید ہو اسے علاقے کے لوگوں کے مشورے کے مطابق ہم ضروریات کے بارے میں تیار کیا جائے گا چونکہ متاثرہ بیرادریاں دور دراز اور دیہی ہیں اس لیے ان میں سماجی سہولیات اور خدمات کا فقدان ہے اس ڈی پی کو ترقیاتی کامیاب اور مؤثر کرنے کے لیے سرکاری لائن محکموں یا غیر منافع بخش تنظیموں کی حمایت درکار ہو سکتی ہے سماجی ترقیاتی منصوبے کے فوائد پراجیکٹ میں شامل کیے گئے سماجی ترقیاتی منصوبے کے یہ فوائد ہوں گے نمبر ایک اس غیر رضاکارانہ بحالی سے غربت کے خطرات کو کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے نمبر دو یہ پروگرام آمدنی اور روزگار کے مواقع فراہم کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے نمبر تین مقامی معاونت کی حوصلہ ابزائی کر کے یہ منصوبہ جلد از جلد مکمل کیا جا سکتا ہے معاشی بحالی اور بہتری کا منصوبہ معاشی بحالی اور بہتری کا منصوبہ سماجی اور اقتصادی تبدیلیوں کو کم کرنے اور انسانی اور کمیونٹی کی فلاہ و بہبود کو فروغ دینی کیلئے ڈیزائن کیا گیا ہے جیسا کہ بحالی کے تجربات سے مشاہدہ کیا گیا ہے نقد، ماوزہ اور منتقلی کی امداد متاثرہ افراد اور برادریوں کے میرے زندگی کو دوبارہ قائم کرنے اور بہتر بنانے کیلئے کافی نہیں ہے اس لیے اس قسم کا منصوبہ اس مقصد کو پورا کرنے کیلئے تیار کیا گیا ہے پیڈو الارائی پی کے نفاظ کیلئے معوینت کیلئے مشیر کی خدمات حاصل کرے گا کنسلٹنٹ انجی کی سعادت کرے گا اور اس منصوبے کے نفاظ کے اگزیکٹیو کے طور پر کام کرے گا پراجیک انتظامیہ، آفس، متاثرہ خواتین، سمیت، اہل اور ہنرمند یا نیم ہنرمند متاثرہ افراد کی ملازمت کیلئے ٹیکہ داروں کے معاہدوں میں انتظام کرے گا اہل گرانوں کے مرد اور خواتین دونوں کو ان کیلئے کسی بھی پیشے تکنیکی تربیت کا انتخاب کیا جائے گا اس پلان کیلئے ایک سو پچاس میلین روپے کی ابتدائی رقم مختص کی گئی ہے یہ منصوبہ چار سال کی مدت میں مکمل ہو جائے گا معاشی بحالی کی یہ سرگرمیاں اس میار کے مطابق ہوں وہ سرگرمیاں جن پر عمر رسیدہ اور ناخواندہ افراد عمل درامت کر سکتے ہیں اچھی احمدنی پیدا کرنے کیلئے فوری حل پیدا کرنا مقامی بازار کے حالات کیلئے موضوع ملازمت پر مبنی تربیت پراجیکٹ سے متاثرہ گرانوں کی تعلیم اور مہارتوں کے مطابق ان کو روزگار کے مواقع اور تربیت فراہم کی جائے گی سنفی کاروائی کی منصوبہ بندی پراجیکٹ کے فوائد کے بارے میں عوامی بیداری کی مہم چلائی گئی اور خواتین کو پراجیکٹ کے تحت فراہم کردہ ترقی کی مواقع تک مساوی طور پر رسائی حاصل کرنے کی ترغیب دی جائی گی سماجی اور سنفی مشاورت کی جائی گی بحالی روزگار کے منصوبے سے خواتین اور مرد مساوی طور پر مستفید ہوں گے گبرال کالم ہیڈرو پاور پراجیکٹ مقامی لوگوں کیلئے روزگار و خوشحالی کی مواقع سماجی ترقی اور معاشی بحالی کے منصوبے پختنخواہ انرجی ڈیولپمنٹ آرگنیزیشن پیشاورت خیبر پختنخواہ